بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں چکن شاشلک وید گریوی یہ گریوی کے ساتھ بنتی ہے اور بہت ہی مزیدار آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں چلتے ہیں اس کی انگریڈینز کی طرف یہاں میں نے تین کلر میں شملہ میٹش استعمال کیا ہے گرین، ریڈ اور یلو ایک سو بیس گرام مشروع میں استعمال کر رہی ہوں جو کہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو آپ بھی ضرور استعمال کریں ایک بڑی چمچ ہوت سوس دو بڑی چمچ سویا سوس دو بڑی چمچ سرکا ایک بڑی چمچ ٹومیٹو کیچپ لیمون پیاز درمیانی سائز کی لے رہی ہوں اور اسے کیوب شیپ میں کٹ کر دیا ہے دو بڑی چمچ ادھر کلیتن کا پیسٹ اور ایک تین ٹومیٹو سوس استعمال کر رہی ہوں دو پاؤنڈ چکن بریسٹ لیا ہے جسے چھوڑے چھوڑے کیوب شیپ میں کٹ کر دیا ہے کورن سٹارچ تین چھوٹی چمچ استعمال کروں گی اور دو چھوٹی چمچ پیسی کالے میرچ اسے بنانا شروع کرتے ہیں ایک پین میں تیل گرم کر لیں اب اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ چامل کر لیجئے اور اسے ایک منٹ کے لیے بھون لیں چکن شامل کر لیں اور اسے چار سے پانچ منٹ تک پکائیں اب یہاں میں پیسی کالی میرچ شامل کر رہی ہوں اس کے بعد سرکہ شامل کر لیں سویا ساس ہوت ساس حل کرنے کے بعد ٹومیٹو کیچپ بھی شامل کر لیں لیمون کا رس اور ٹومیٹو ساس اچھے سے حل کر لیں یہاں میں برطن چینج کر رہی ہوں کیونکہ پین مجھے چھوٹا پڑ رہا تھا اب میں نے بڑی کراہی استعمال کی ہے نمک نمک ہز بھی ذائقہ اچھے سے حل کر لیں اب کورن سٹارچ پانی میں حل کر کے چکن میں شامل کر لیجئے پانچ منٹ مزید اور پکائیں گے کور کر دیں پانچ منٹ کی بات آپ اس میں مشروم شامل کر لیں شملا مرچ اور پیاس مکس کریں یہاں مجھے گریوی کم لگی تو میں نے اس میں دو فریش ٹیماتر پیس کے شامل کر دیا ہے آپ چاہے تو ایک ٹن ٹومیٹو سوس بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو بھی گریوی زیادہ چاہیے تو آپ بھی مزید ٹومیٹو پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں ایک کپ پانی بھی استعمال کر رہی ہوں اور تیز آنچ میں اسے پانچ منٹ کے لیے پکا رہی ہوں پانچ منٹ کے بعد چکن شاشلک تیار ہے ڈش آؤٹ کیجئے اور اسے چاولوں کے ساتھ یا چاومین کے ساتھ یا نان کے ساتھ سرٹ کیجئے ایسے ہی مزیدار ریسپیز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ویڈیو نوٹیفکیشن آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی